شہباز شریف کی قیادت میں لیگی وفد کی آسف زرداری اور بلاور بھوٹوں سے ملاقات ملکی مجموعی صورتحار اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر تفصیلی گفتگو مسلم لکنون نے حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی سے تعاون مانگیا دونوں جماعتوں کا ملک کو سیاسی استحکام سے ہم کنار کرنے کے لیے تعاون کرنے پر اتفاق سیاسی ادم استحکام سے ملک کو بچائیں گے دونوں جماعتوں کے قائدین کا اصول اتفاق عوام کی اکثریت نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے قائدین کا اظہار خیال حکومت سازی میں تعاون سے متعلق آپ کی پیشکش پر کل سی سی اجلاس میں تبادلہ خیال ہوگا پی 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 قیادت کا نون لیگ کو جواب رہنوا ایمکیم ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ نون لیگ سے ملاقات بہت سنجیدہ اور مصبت محول میں ہوئی ہے خوشی اس بات کی ہے کہ نون لیگ نے کسی بھی جماعت سے باتشید کا دروازہ بند نہیں کیا اور ان کو پیٹرائی کی حمایت دیاستہ نومندخیب عرقین اسیملی کے منڈیٹ کا بھی احساس ہے ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے نہ تو الیکشن سے پہلے حکومت سازی میں وزارتوں کی بات ہوئی اور نہ ہم نے مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے عوام مسائل کے حل پر بات کرنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عوام مسائل کا حل مضبوب بلدیاتی نظام میں ہے اور حکومت سازی کے بعد اس پر نون لیگ سے بات کریں گے وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو پر رہے تھے جمعیت علماء اسلام کا بھی انتخابی عمر پر تحفظات کا اظہار بلوچستان میں جس طرح ہمیں ہروایا گیا ہے اس طرح تو دو ہزار اٹھارہ میں بھی نہیں ہوا بلوچستان میں ہماری سیٹیں تھی ہمارا حجم کم کیا گیا پی بی چھتیس سے میر سید لانگو کی جیت کو نتائج بدل کر انہیں ہرا دیا گیا اور ہار میں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہم کوئی بد امنی نہیں کرنا چاہتے ہیں پر ام احتجاج ہمارا حق ہے مولانا عبدالغفور حیدری کی پریس کانفرنس تحفظات ہمیں بھی ہیں لیکن ہم نے منڈیٹ کو تسلیم کیا پنجاب کی وزارت اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حق ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی ایک سنگل پارٹی کے پاس اس وقت حکومت بنانے کا منڈیٹ نہیں ہے جو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطے ہیں اور ان سے مشاورت کے بعد مرکز کا فیصلہ کیا جائے گا وفاق میں کسی ایک جماعت کے پاس اس وقت حکومت بنانے کا منڈیٹ نہیں وفاق میں شراکتی حکومت ہوگی مختلف اقائیوں کی نمائندگی ہونی چاہیے بہت سے آزاد ویدوار ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پنجاب میں وزیراعلا کا حق نون لیگا ہے پنجاب سے ہمارا نمبر 150 سے 160 آج ہو جائے گا جس کو جہاں سے منڈیٹ ملا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں تحافظات تو ہمیں بھی ہیں لیکن ہم نے منڈیٹ کو تسلیم کیا ہے ہم نے چھے سے ساتھ ہلکے اپنے تحادیوں کے لیے چھوڑے ہوئے تھے آزام رزیت آرڈ کی میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف نے پی ڈی ایم ٹو کی کوششوں کو یکسر مسترد کر دیا پی ٹوائے کا چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن اراکین سے مصطافی ہونے کا مطالبہ دھانلی کا لبادہ پہنا کر پی ڈی ایم ٹو کو دوبارہ عوام کے سروں پر مستلت کیا جا رہا ہے ملکی سب سے بڑی مقبول کرین جماعت پی ٹوائی حکومت سازی کا بنیادی جمہوری اخلاقی اور سیاسی حق رکھتی ہے عوام اپنے منڈیٹ کے برعکس مجرموں کو ملک پر مستلت کرنے کے کسی منصوبے کو قبول کریں گے اور نہ ہی تحریک انصاف اس کی اجازت دے گی ترجمان تحریک انصاف کا بیان انتخابات کے بعد تحریک انصاف کا پہلا بڑا دھچکہ نو منتخب رکھر قوامی اسمبلی اور پی ٹوائی لاہور کے جنرل سیکرٹری وسیم قادر مسلم لگ نواز میں شامل وسیم قادر کی مریم نواز ملاقات قائد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار حلقے کے عوام اور دوستوں کی مشاہدت سے مسلم لگ نون میں شامل ہو رہا ہو وسیم قادر کی گفتگو مریم نواز کا وسیم قادر کے فیصلے کا خیر مقدم وسیم قادر نے لاہور کے حلقہ این ایک سو اکیس سے مسلم لگ نون کے شیخ روحیل اسخر کو شکست دی تھی کئی آزاد ارکان اسمبلی کا نون لگ میں شاملت کا اعلان این اے وانیٹی نائن سے سردار شمری مزاری نون لگ میں شامل این اے چاون ٹیکسلا سے آزاد امیدوار بریشٹر اکیل نے سیر جیت کر مسلم لگ نون کے نام کر دی این اے فورٹی ایٹ سے کامیاب آزاد امیدوار راجہ خورم بھی نون لگ میں شامل این اے ٹو ففٹی تھری سے میاں خان بکٹی بھی نواز شریف کے ساتھی بن گئے پی پی دو سو چالیس بہاون لگر سے محمد سحیل خان مسلم لگ نواز میں شامل اسرور پی پی فورٹی نائن سے آزاد امیدوار رانہ محمد فیاض نے نون لگ میں شاملیت کا اعلان کر دیا پی پی فورٹی ایٹ سمبریال سے آزاد امیدوار اکیل نے بھی نون لگ جوائن کر لی پی پی نائنٹی فورٹی نیواز سے منتخب آزاد امیدوار تیمور لالی نے بھی مسلم لگ نون جوائن کر لی پی پی نائنٹی سکس چنیواز سے کامیاب امیدوار ذلفکار شاہ کا بھی نون لگ میں شاملیت کا اعلان پنجاب میں حکومت سازی آٹھ آزاد ہم کیا حد علاقین اہمیت اختیار کر گئے آزاد ارکین کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لگ نون کا رابطہ ہم خیال آزاد ارکین آج جہنگیر ترین نولی کے خیادر سے ملاقات کریں گے شہباز شریف سے رابطے کے بعد ہم خیال آٹھ آزاد ارکین کا اجلاس دونوں جماعتوں کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے تبادل خیال اجلاس میں حکومت سازی میں مل کر کردار ادا کردے پر اتفاق الیکشن کمیشن نے مد بھر میں چھبیس قومی اور صوبائی حلقوں میں حتمی نتائج سے روک دیا الیکشن کمیشن نے سولہ صوبائی اور دس قومی اسیمبلی کی نشستوں پر ریٹرننگ افسران کو حتمی نتائج سے روک دیا الیکشن کمیشن نے اینے پندرہ مانت سہرہ میں ریٹرننگ آفیسر کو حتمی نتیجے سے روک دیا چیف الیکشن کمیشن کی سبراہی میں چار اکنی بینچ نے سماعت کی الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر کو اینے فورٹی سکس، فورٹی سیون، فورٹی ایٹ کے حتمی نوٹفیکیشن سے روک دیا اینے فیفٹی فائی راول پنڈی، اینے فورٹی نائن اٹک، اینے پچاس اٹک اور اینے پینسٹھ کے نتائج بھی چیلنج اینے سکسٹی تھری، اینے ٹوینٹی ایٹ کا الیکشن ریزر بھی چیلنج کر دیا گیا پی پی بیس، پی پی چودہ، پی پی سولہ، پی پی اکتیس، پی پی انسٹھ، پی پی تین تیس کے نتائج بھی چیلنج پی پی انسٹھ اور پی پی گیارہ کے نتائج کے خلاف بھی درخواست دائے قومی اسمبلی کے تمام دو سو چونسٹھ حلقوں کے نتائج محصول الیکشن کمیشن نے اینے آٹھ پر الیکشن ملتوی کیا اینے اٹھاسی کے نتائج روک دیئے پی ٹی آئے حمایت جافتہ آزاد امیدوار تیرانوے سیٹوں پر کامیاب نو لیگ نے پچھتر سیٹوں پر میدان مال لیا بی بس پارٹی نے چوون سیٹیں جیت لیں ایمکی ایم نے ستنا نشستیں حاصل کی ازاد امیدوار آٹھ سیٹوں پر فاتح قرار جے یو آئی چار پاکستان مسلم لیگ تین سیٹیں جیت گئی اس تحکام پاکستان پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے دو دو نشستوں پر فتح سمیٹی اینے دو سو اکسر سے بی این پی کے اختر منگل ستائیس ہزار تین سو اکتیس ووٹ لے کر کامیاب بی بس پارٹی کے سردار سناؤلہ زہری چوبیس ہزار چالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اینے دو سو باون بارخان سے مسلم لیگ نون کے سردار یعقوب ترپن ہزار سات سو سو تراثی ووٹ لے کر کامیاب اینے دو سو چوون جھل مقزی سے بی اے پی کے خالد مقسی اونانسی ہزار تین سو چار ووٹ لے کر جیت گئے انجاب اسملی کی تمام دو سو چھانوے نشستوں کے نتائج آگے نو لگ 137 نشستے لے کر سب سے آگے پی ٹو اہمارت یافتہ آزاد امیدوار 116 نشستوں پر کامیاب آزاد امیدوار نے 22 سیٹے جیت لیں پیپلز پارٹی کو پنجاب اسملی کی دس نشستیں ملیں بلوچستان اسملی کی تمام 51 نشستوں کے نتائج بھی مکمل پیپلز پارٹی اور جی یو آئی 1111 نشستوں پر کامیاب مسلم لیگ نون 10 سیٹوں پر فاتح قرار چھے آزاد امیدوار بھی کامیاب رہے بلوچستان عوامی پارٹی جوار نیشنل پارٹی تین اور عوامی نیشنل پارٹی دو سیٹوں پر کامیاب قرار سندھ اسملی میں پیپلز پارٹی نے واضح اقصریت حاصل کر دی 130 میں 130 سلکوں کے نتائج آگے پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے 84 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ایمکیو ایم 28 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے سندھ اسملی میں 11 پی ٹی آئی آزاد امیدوار فاتح جماعت اسلامی اور جی ٹی اے کو بھی دو دو سیٹیں مل گئیں خیبر پختنخواہ کی 112 نشستوں پر الیکشن کے نتائج محصول پی ٹی آئی آزاد امیدوار 83 سیٹوں پر کامیاب خیبر پختنخواہ میں جی جو آئی کو سات نشستیں ملیں مسلمی اگنون کے پانچ اور پیپلز پارٹی کے چار امیدوار کامیاب ہوئے جماعت اسلامی تین تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز دو اور عوامی نیشنل پارٹی ایک سیٹ پر کامیاب عوامی نیشنل پارٹی کا دوبارہ ووٹو کی گنتی کا مطالبہ کے پی میں آزاد امیدواروں کو جتوایا گیا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے ساتھ ڈیل کی گئی تھی آر فیوری کے انتخابات سودانگری کا بازار تھا اس انتخابات کے نتائج روزے اول سے واضح تھے ہمیں اپنی قوم کی خدمت کے لیے پارلیمان کی کوئی ضرورت نہیں ہم ان نتائج کو سراسر مسترد کرتے ہیں ہمارے مطالبات نام آنے گئے تو جلد سڑکوں پر ہوں گے این پی کے صوبائے صدر ایمل ولی خان کی پریس کانفرنس جالی الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی وہ بھی جالی ہوگی انتخابات سے مزید ددم استحکام پیدا ہوگا پولرائزیشن بڑھے گی عالمی داروں اور میڈیا نے بھی الیکشن پر سوالات اٹھا دیئے الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے کے آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل ناکام ہوا الیکشن نتائج جالی اور دھاندری زیادہ ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں سینٹرل لیڈرشپ کے اجلاس سے خطاب جمعیت علمہ اسلام کا بھی انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار بلوچستاد میں جس طرح ہمیں ہروایا گیا اس طرح تو دوہزار اٹھارہ میں بھی نہیں ہوا بلوچستاد میں ہماری سیٹیں تھی ہمارا حجم کم کیا گیا ہے بی بی چھتیس سے میر سائد الانگوں کی جیت کو نتائج کو تبدیل کیا گیا اور انہیں ہرا دیا گیا ہم کوئی بد امنی نہیں کرنا چاہتے ہیں پر امن احتجاج ہمارا حق ہے مولانا عبدالغفور حیدری کی پریس کانفرنس مسلم لگنون کسی سے اتحاد کے بغیر پنجاب میں حکومت بنائے گی پنجاب میں نون لگ واحد اکثریتی پارٹی ہے انتخابات میں عوام نے مسلم لگنون پر اعتماد کیا بڑی تعداد میں آزاد امیدوار نون لگ میں شامل ہو رہے ہیں ساڑھے چار کروڑ ووٹ تحریک فساد کے خلاف پڑا ہے سوف ویسد ریزلٹ آئے تو انہوں نے دھاندلی کا شور بچا دیا نون لگ جھوٹ اور فساد پر یقین نہیں رکھتی جہاں جہاں سے یہ ہارے وہاں نیا تریخیش شروع کیا گیا ہے اس کی ابتدا سلمان اکرم راجہ نے کی الیکشن ٹریبینلز کے اندر ہارا امیدوار کو ثبوت دیتے ہیں رہنمان نولیق آزم زمہ بخاری کی پریس کانفرنس پہلے ہی کہا تھا بلاول تیسرے نمبر پر آئے گا جس ٹیم کی گراس روٹ لیول پر ٹیم نہیں اس کو کیا ووٹ پڑیں گے بلاول بھوٹو الیکشن اتائی چیلنج کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ میرے حلقے سے مسترد ہوئے انٹری کے دوران غلطی ہو گئی ہوگی ہم نے غلطی درست کرنے کے لیے موقع دیا امید ہے الیکشن کمیشن معاملے کو سنجیدہ لے گا پوری دنیا میں پاکستان کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے پوری دنیا بات کر رہی ہے کہ الیکشن پر امن نہیں ہوئے الیکشن کے ریزلٹ ارچانک کیوں روکے گئے جب صبح ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو ہم ہا رہے تھے مہربانو قریشی کی نیوز کانفرنس انتخابی نتائج میں موبیشنہ ردو بدل کے خلاف پی ٹی آئی کا لاخور مہتجاج پولیس نے این ایک سوننے سے امیدوار شہزاد فاروق سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا زمان پار کے باہر پولیس دائشنات پی ٹی آئی نے احتجاج کا پلان ملتوی کر دیا مشکوک اطلاعات ہیں آج احتجاج نہیں ہوگا حماد حصر کا ٹویٹ انتخابی نتائج میں موبیشنہ ردو بدل کے الزامات کراچی کوئٹا جیکہ بواد پشین اور سکر سمیت مقلب شہروں میں احتجاج کوئٹا میں نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ڈیپٹی کمیشنر آفس کے سامنے دھرنا کراچی میں جمعیت علمہ اسلام فے کے کارکنوں کا مبیدہ دھاندلی کے خلاف سہراب گوٹ پر احتجاج سیکڑوں گاڑیاں پھز گئی کنکورٹ میں جے یو آئی کارکنوں کا ٹائر جلا کر قومی شہرہ پر مظاہرہ روڑ بلوک ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں مصافر پریشان نوشہر و فیروس میں جماعت اسلامی کا احتجاج سکر میں جمعیت علمہ اسلام کے کارکنوں کا قومی شہرہ پر دھرنا پشاور میں پی ٹو آئی کے کارکنوں نے موٹر وے ٹول پلازا کے سامنے دھرنا دے دیا موٹر وے ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی چاغی میں بھی پاک ایران آسیڈی شہرہ احتجاج کے باعث بند جمعیت علمہ اسلام کے احتجاج کے باعث کاروبار بند رہا سوچ پاکستان ووڈ پاکستان یہ ہے الیکشن دو ہزار چوبیس ہارنے والوں نے داندری کے الزامات لگائے ہیں اور جیتنے والوں نے حکومتیں بنائی ہیں سب سے پہلے سب سے موت عبر الیکشن دو ہزار چوبیس کی ہر خبر اعتماد کے ساتھ انتخابی عمل کی بھرپور کوریج پاکستان کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن ملک بھر کے پولنگ سٹیشن سے دنیا نیوز آب کے ساتھ رہا لاہور کراچی اسلام آباد پشاور کوئٹا سے لے کر ملک کے کونے کونے سے نمائندوں نے پل پل باخور رکھا دنیا نیوز نے سب سے پہلے نتائج سے عوام کو آگاہ کیا تجزیہ کاروں کی سب سے بڑی ٹیم نے بہترین تجزیہ پیش کیے الیکشن دو ہزار چوبیس کے خاصے نتائج کے اعلان تک انتخابات سے جڑی منفرد مستنت اور مکمل معلومات اب صرف ایک کلک پر وزٹ کریں دنیا نیوز کی ویب سائٹ کا الیکشن پورٹل